لہولیوں کے لیے بہترین علاج محسن نقی نے تاریخ رکم کر دی سترہ سال سے روکہ منصوبہ مکمل فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹر سائنسز کھل گیا نگران وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا آن لائن سسٹم، ایڈیئیشن کنٹرول روم اور ویٹنگ ایریا دیکھا کہا عوام کی خدمت کے لیے چار سو پینٹیس ڈاکٹرز تائیونات ہیں محسن سپیٹ کی تفانی رفتار قربان لائنز میں پولیس کی رہائش گاہیں تعمیر کے کری محسن نقی کا اپارٹمنٹس کا دورہ فینشنگ ور کا معاینہ کیا خامیہ دور کرنے کی ہدایت کی پولیس کی تین سو تیرہ رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے مزید پندرہ کروڑ جاری قربان لائن ماسٹر پلین کے لیے مزید بیس کروڑ منتقل پنجاب جدی ٹیکنالوجی میں ایک قدم آگے گجرہ والا فیصلہ باد راولپنڈی کسور اور ننکانا کی مونیٹرنگ لہور سے ہوگی سی سی ٹی وی کیمرے سیف سی ٹی کے ساتھ منسلک وزیر آلہ نے ویڈیو وال سے مونیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا دوستوں سے زائد کیمروں کی لائیو مونیٹرنگ کا مشاہدہ بھی کیا دعائیں رنگ لائیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش بوندہ باندی سے سڑکوں پر پھسلن ہو گئی سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت بارہ ڈگری تک ریکارڈ مہک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے درام بوندہ باندی کا سلسلہ جاری رہے گا لہور سمیت پنجاب میں نمونیا کا پھیلاؤ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ بچوں کی موت لہور میں نمونیا کے مریض دو بچے اجام سے گئے ایک ماہ میں چھپن ماہوں کی گود اجڑی شہر کے ہسپتالوں میں دو سو دو نئے مریض ریپورٹ ہوئے موسم بدل گیا گیس کا مرزاج نہیں بدلا شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کا بہران عوام کے چولے تھنڈے پڑے ہیں تاریخ آباد کے رہائشوں کا احتجاجی مظاہرہ گیس کی فوری بہالی کا مطالبہ عوامی کالونی کے مکین بھی سیرنگر اٹھا کر نارے بازی سائیفر کیس کا بڑا فیصلہ بانی پی ٹی آئے اور ساتھی شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قید خصوصی ادارت کے جج ابو الحسنان زلکر نیے نے فیصلہ سنایا آپ جیسا کرتے ہیں ویسا بھگتے ہیں بانی پی ٹی آئے نے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مزاق اڑایا قومی سلامتی پر غیر سنجیدگی دکھائی آزم نزید تارر کا رد عمل گدا گاڑی نہیں مور چاہیے پرویز الہی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہائی کورٹ کے جسس شاہد بلال حسن نے سماک کی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابی نشانات ویب سائٹ پر آ چکے ہیں بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں وکیل بولے انتخابی نشان مور دے دیں چھپائی کا خرچہ دینے کو تیار ہیں اینے ایک سو اٹھائیس کے اٹھائیس کولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف درخواست پر ریٹرننگ افسر آج ریکارڈ سمیت طلب آٹھ فروری نون لیگ کی فتح کا دن ہے نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو عظیم بنانا ہے لہور میں چودہ سپورٹس کامپلیکس کا منصوبہ دیا اب ہر علاقے میں سپورٹس کامپلیکس بنے گا نوجوانوں کو وظائف دیں گے ای لائبرییاں بنائیں گے شہباز شریف کا گلشن راوی میں جلسے سے خطاب کہا وہ دعا بھی آیا جب لاہور کو اجار دیا گیا موقع ملا تو شہے کو خوبصورت بنائیں گے اینے ایک سو انتی سے امیدوار نیا نومان پی پی ایک سو بہتر سے رانہ مشہود کا اظہار خیال اینے ایک سو بائیس کے امیدوار فوجہ سادرفی کی دور ٹو دور انتخابی مہم صبح اسمیلی کے امیدوار رانہ احسن شرافت دھی ہم راتے ادھر اینے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچپن میں انتخابی مہم احمد عیاض صادق اور نعیم شہزاد بھٹی کی بھرت گاؤں آمد رانہ جعفر فیصل بھٹی محمد ابوبکر اور دیگر کارکنان سے ملاقاتیں اینے ایک سو پچیس سے امیدوار ملک افزر خوکر کی جلسے میں شرکت امیدوار پی پی ایک سو چھاسٹھ ملک انس محمود کماس گاؤں پہنچے شعودی نسیم گجر کے ڈھیرے پر کارکنان سے خطاب کیا امیدوار پی پی ایک سو ایک سٹھ امر سوہیل زیابرٹ کی گارڈن ٹاؤن میں ریلی مارڈل ٹاؤن اور لنکس روڈ کا چکر کاٹا حافظ جمیل حافظ امیر علی آوان عثمان رفیق ہم راتے اینے ایک سو اٹھائی سے اس تحقا میں پاکستان فارٹی کے امیدوار اور چودری کی انتخابی مہم وولٹن اسلام نگر میں ووٹر سے ملاقات کی چودری انیک سوہل نے کارنر میٹنگ کا احتمام کیا پی پی ایک سو چھپن سے نون لی کے امیدوار یاسین آمیر سوہل شریک ہوئے اور چودری پی پی ایک سو ستر میں بھی گئے احسن شرافت کے ہمراہ اپنی انتخابی مہم چلائی حافظ اصد اوبیت سمیت ووٹرز موجود تھے سیٹی ڈیویجن پولس کا فلیگ مارچ ایس پی سیٹی کازی علی رضا نے قیادت کی فلیگ مارچ تھانہ لوہاری گیر سے شروع ہوا ایراوی روڈ لاری اڈا بادامی باغ شہدرہ شفیقہ باغ داتا دربار لوئر مال کا چکر لگایا مقصد شہریوں کو امن و امان کے تحفظ کا یقین دلانا ہے تیاف پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس سویانجن نسار گروپ نے صدارت کی ارفان اگوال شیخ محمد علی میام زفر محمود چوہدری نیا ابوزر شاد بھی شریک ہوئے بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر بات لہور چیمبر کا الیکشن فاؤنڈرز کے ساتھ مل کر لڑنے پر اتفاق